ایسا کی موت سے پہلے ایسا کی موت سے پہلے تمام اہل ایمان تمام اہل کتاب ایمان لے کر آئے گے ایسا کی موت سے پہلے ایسا کی موت سے پہلے و جم من اہل کتاب اللہ لیوکمن نبی قبل موت ہی اللہ اپنے آیت میں حبیب سے مخاطبہ ہے کہ میرے حبیب خبراؤ نہیں میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے کر آئے گے ایک بھی اہل کتاب نہیں رہے گا جو ایسا کی موت سے پہلے ایمان لے کر آئے یہ آیت تلالت کرتی ہے ایسا کی جندگن پر ایسا کی حیات پر یہ آئے دلالت کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی مسلمانوں کے فرقوں میں سے کسی کو بھی ایسا کی حیات پر یقین نہیں ہے تو پھر وہ پاکستان کے آئے سے مطابق کافیانی کہلوائے گا اور کافیانی پہلے کافر قرار دے چکے رہے ہیں آپ نے شاہد جہاں میں کفتا کو کر رہا ہوں میں سمجھا نہیں سکا میں نے ارد کیا کہ افسوس اسی بات پر ہے کہ ایسا کی زندگی کا حیات ایسا کے مسلمان خائل ہے اور رسول کو کہتے ہیں کہ مر گیا ارے جو تمہارا نبی ہے وہ تو مر گیا اور ایسا کے لیے کہ تو ایک زندہ ہے تو پھر تو ایسای کتاب لکھیں گے نا تو ہمارا نبی رسول سے افضل ہے اور اسے بعد حضور اکرم کی حدیث ہے قرآن زندہ ہے نہ مرتا ہے نہ مرے گا قرآن خیامت تک زندہ ہے اور میراک کا وجود جسی پاتھر تلالت کرتا ہے کہ کوئی وارث موجود ہے اگر وارث نہ ہوتا تو آج قرآن نہ ہوتا تو ایسا کو تو زندہ مانتے ہو اور رسول کو مردت نبرا تو نہیں ہے میرے بھائے تو میں یہی ایر کر رہا تھا کہ اللہ سوال پوچھ رہا ہے کہ تم کافر کس طرح بن سکتے ہو جب تم میں قرآن اور میرا رسول موجود ہے اور پھر اللہ سے وَمَا يَعْتَسِمْ مِلْتَا فَقَدْهُدْيَ الْعَسْرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور پھر جس جس نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اس کو ہدایت کی گئی سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرح جتنے الفاظیں اس پر میں آپ سے بات کروں گا اس عشرے میں صرف ترجمہ سمجھیں کہ تم میں میرا رسول موجود ہے قرآن موجود ہے پھر تم کافر کس طرح بن سکتے ہو اور پھر جس جس نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اس کو ہدایت کی گئی سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف اور میں نے ارسلہ کہ پورے قرآنی حقیم میں ایک آیت ہے جو دلالت کرتی ہے کہ قرآن کسی کے سمجھ میں نہیں آتا دھبرائی نہیں میرے بھائی پوری طرف چہچاروں جو میرے قریب میں تھے اب یہ الفاظ ہیں سب سے پہلے صورتیں آلِ عمران میں وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِيلَهُ دِلَ اللَّهُ بَرْرَا خُونَ فِلْهِلِهُ اس قرآن کی تاویل کو مانی کو مقصد کو بیان کو میں اللہ جانتا ہوں یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میرا سکھا ہے بھائی غمرائیں نہیں میرے بھوزر کا ساڑھے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ مجھے حیدر آباد میں تکلیف نہیں ہوں گو اللہ نے پڑھا اس قرآن کی مانی کو مقصد کو تاویل کو میں اللہ جانتا ہوں یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میرا سکھا ہے اب اللہ سے پاس جاؤ بھائی اللہ سے پیچھو جا کر اللہ سے پاس جاؤ نا ہمیں چھوڑو اگر کسی کو شوق ہے اللہ تک جانے کا تو جاؤ اللہ سے جا کر پوچھو ہمیں چھوڑ دو آپس میں فیصلہ کرو کہ تم میں کون ہے جو کسی کو کافر کہتا ہے کسی کو مسلمان کہتا ہے ہم نے آج تک کسی کو کافر نہیں کہا یا مانو کہ تیسی اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے پتا چلا ہے جو علم میں راسخ ہیں مجھے بڑا مزا رہا ہے مجھے بڑا مزا رہا ہے اور جو جملہ کہنا چاہتا ہوں جو کسی کو کافر نہیں کہا اور سے سنیں راکی میں نے ارکیا تھا علم میں علم میں نہیں پوری توجہ جا رہا ہوں میں نے ارکیہ میرے دوستوں جس طرح میں منس کر رہا ہوں جس طرح آپ کو ذماغ بھی بیتا رکھنا پڑے گا علم میں راسخ نہیں علم میں یہی تو سب سے بڑی خلقی ہے جو مسلمانوں نے نہیں سمجھ دی وہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ رسول کی حدیث نہیں ہے انام مدینہ دل علم میں علم کا شہر ہوں علم کا نہیں پوری توجہ ہے جا رہاں میرے دوستوں قدم جا ہے مولا علی علیہ السلام کا جہاں علماء بھی موجود ہیں سارے مسلمان مجھے سن رہے ہیں تو رسول نے فرمایا انام مدینہ دل علیہ دے میں رسول علی علم کا شہر ہوں علم کا نہیں میں رسول علی علم کا شہر ہوں اور علی علی علم کا دروازہ ہوں علم کا نہیں پھر پیار ہو کرنا میرے دوستوں اس لیے اس ایک لفت پر گفتگو کرو گئے آج سے میں اللہ قرآن کی تاویل کو مانی کو اللہ جانتا ہے اور وہ جو علم میرا سکھا ہے علم نہیں میں تمام مسلمانوں کو خطا ہوں اور یہاں قدم کا مولا علی علیہ السلام پر سینہ تار کرتا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ ایک آیت دکھا کہ اللہ نے کسی نبی کو کہا ہوئے کہ تُو الْعِلْرِ کا عالم ہے تو میں مذہب کھو ہوں اب راہے ہیں میرے پودر کو اتنا بڑا جملہ میں نے کہا دیا ہے وہ بھی حیدر آباد کا شہر میں نعرائے حیدری میں نے دکھ پورے قرآن حقیم میرے جنابِ اگر میں اپنی بات نہیں کر رہا کسی مولنی کی بات نہیں کر رہا کسی پروفیسر کی بات نہیں کر رہا میں انبیاء کی بات کر رہا آج اسے لے کر لی ساتھا ایک نبی کے لیے قرآن میں آیت دکھاؤ کہ اللہ نے کہا ہو فلا نبی جو ہے وہ الْعِلْم کا عالم ہے تو میں مذہب کھو بتا چلا کہ کوئی نبی بھی قرآن کو اس طرح نہیں جانتا بھورا تو نہیں ہے میرے بھائی نہیں ہے پوری سوچہ جا رہا ہوں میرے دوستوں کیوں وہ تو میں سر پڑھوں گا لیکن بتا چلا کہ کچھ آر راسخ ہم فل کے لیے بھائی ہیں اب راسخون کی کیا معنی ہے راسخ کی کیا معنی ہے راسخون کی معنی ہے وہ طرح وہ طرح جو کتنی ہی آنکھی لگے کتنا ہی توفان آئے تو اس کی جد اتنی مضبوط ہو کہ دھرے میں سر نہیں میرے بھائی سر نہیں آگے بیٹھے ہوئے میں بھدرگوں کی بریدت کرتا ہوں لیکن مجلس میں میں بڑا خیم سے دھر ہوں میں نے اتیاک راسخ آتے ہیں اس درخت کو جو جتنا مضبوط ہو کہ آنکھی آنے کے بعد کتنا ہی توفان آئے اس کی جھرنے چاہینا جائے بتا چلا اب راسخون فل علم وہی ہوگی کہ کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو کبھی من میں لگتا شنا ایک میں نہیں جا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں نے کہا میرے دوست و میرے بھدرگوں وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِلَهُ إِلَى اللَّهِ وَرَّاسُونَ فِلْحِلِهِ قرآن کی معنی کو مقصد کو بیان کو اللہ جانتا ہے اور جو الالعلم میں راسخ ہے الالعلم میں راسخ ہے اب قبلہ حیران ہوں گے آن پورے قرآنِ حقیم میں پورے قرآنِ حقیم میں یعنی یہاں ہے الالعلم میں راسخ یعنی یہاں الالعلم صرف راسخون مضروف اب رائع نہیں میرے بھائی پھولی سمجھ جا رہا ہے یہاں الالعلم جو ہے وہ صرف ہے جیسے میں یہ توپی ہے اب میں نے جب رمار ڈالا اب یہ توپی صرف توپی صرف ہے توپی صرف ہے رمار مضروف ہے اب مجھے رمار کی ضرورت ہوگی تو توپی کے پاس جانا پڑے گی پوری طب جہ جا رہا ہے توپی صرف ہے میرے رمار کا اور ہمیشہ نام صرف کا لیا جاتا ہے ہاں دریا بھا رہا ہے تیز بھا رہا ہے یہ دریا بھا رہا ہے ارے دریا تو ضرف ہے پانی بھا رہا ہے اگر یہ چملہ میرا سمجھ میں آ گیا ہے تو کل میں آگے سلوں گا نام ہمیشہ صرف کا لیا جاتا ہے پھئی پرنالا بھا رہا ہے کیا پرنالا بھا رہا ہے پانی بھا رہا ہے پانی بھا رہا ہے میں نے ایسیہ میرے دوستو تو نام ہمیشہ صرف کا لیا جاتا ہے جب تمہیں صرفی نہیں سمجھ میں آیا ہے تو مضروف نہیں سمجھ میں آئے اب یہ اراث خون فل علم ال علم میں راستخان ہے اے دیگے صورت آلے دمران پورے قرآن حقیم میں پورے قرآن حقیم میں اراث خون فل علم دو مرتبہ کے معلوم صرف دو مرتبہ ایک مرتبہ صورت آلے دمران